اکثر سوال ہوتے ہیں مولونا گھر میں برے اثرات ہیں کیا کرے یہ بتایا جا چکا ہے چودہ سو سال پہلے کہ کیا کرو اول وقت نماز کے آئمہ نے نہیں بتائی سیدو شہدہ کے مسائب کا ذکر کرو گھر میں نہیں بتایا قرآن کی تلاوت نہیں بتائی جوشن کبیل جوشن سخیر ہمارے پاس نہیں ہے دعا کمیل نہیں ہے زیارات نہیں ہے یہ ہم کو نہیں کہا گیا کہ ازام بلند آواز سے دو نجاست کا خیار لکھو گانا بجانا حرام ہے وہ ایک چیز روایت موجود ہے کہ مغرب اور مغرب کی آزان سے پہلے پہلے اگر کسی گھر میں موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ منحوسیت کا باعث ہے شیعتین کے نزول کا باعث ہے اب میں اس چیز کو ہٹا کر مولانا صاحب سے مولانا آپ بتائیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما چکے اب کس بات کا انتظار ہے منحوسیت کی چیزیں اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد وہ چیزیں جو باعث ہے منحوسیت ہیں امام بتا چکے ہیں مولانا کیا کرے کسی کو میں نے بتایا ان کا یہ بڑی عجیب بات ہے اب روایت ہے ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں مہمان نہیں آتے یہ کونسی بات ہے مولانا بھئی امام نے فرمایا ہے رسول خدا نے فرمایا ہے مہمان نہیں آتے کس فرقے کا کس مسلک کا مہمان کی بات ہو رہی ہے مہمان جس گھر میں نہیں آتے اب وہ لیمیٹیشنز ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن مومنین ہیں آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں خونی رشتہ دار ہیں سگے رشتہ دار ہیں پرانی دوستی ہے بیس پچیس سال کی کبھی آپ ان کے گھر میں آئیں کبھی وہ ان کے گھر میں جائیں یہ بات خود ملائکہ کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے جس گھر میں ملائکہ نازل ہو رہے ہو اور یاد رکھئے گا ملائکہ کبھی کبھی عمومی طور سے نازل ہوتے ہیں ہر ایک کے گھر میں جو یتیموں کی خبرگیری کرے ملائکہ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے جو حلال کھائے ملائکہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے ہمارے علماء مراجعہ مشتہدین اس ہندو کو اس کرسچن کو اس یہودی کو دعا دے دیتے ہیں قبلہ یہ مشکل ہے یہودی ہو تم ہندو ہو حیسائی ہو یہ دعا پڑھو یا یہ کام کرو شرط کیا پوچھتے ہیں یہ بتا تم سور کھاتے ہو شراب پیتے ہو یا اپنی ازدیواجی زندگی میں اس حد تک محدود ہو جہاں تمہارے دین نے محدود لینے کا حکم دیا ہے اب میں اس سے زیادہ کیا بیان کروں میمبر پر سے کہ جو تمہارا اسٹیٹس ہے ازدیواجی تم وہی تک محدود ہو جہاں تک تمہارے دین نے حکم دیا ہے اس سے آگے قدم تو نہیں رکھ رہا ہے وہ یہ تین بات ہے کہتا ہے ہاں میں ایسا ہوں ہمارے علماء اس کو دعا لکھ کر دیتے ہیں یہ کام کرو یہ کام کرلو تمہارے لئے دعا کروں گا خجور ہے شکر ہے اس پر دعا پڑھ کے دے دیئے کھاؤ حضور یہ ہندو ہے یہ عیسائی ہے کرسچن ہے نہیں کچھ میار پیمانے ایسے ہیں کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا وہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا مستحق بن سکتا ہے شراب تمام شریعتوں میں حرام ہے سور تمام شریعتوں میں حرام ہے اور بھی دو تین کام تمام شریعتوں میں حرام ہے واضح حرام ہے تو یہ تین یا چار سوالات ہمارے علماء ملتا ہے تاریخ میں علماء کی حالات میں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھتا جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا جو فرش اعضاء پر اس کا تعلق ہی نہیں ہے اگر وہ یہ تین کام کرے تو خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے اب مجھے وہ یہ بتلائیے کہ جو شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے عبادات بھی انجام دیتا ہے اس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب بھی ہے سید شہدہ سے رابطہ بھی ہے جناب سیدہ کی دعائیں اس کے شامل حال بھی ہیں اب اگر وہ یہ عبادتیں کریں تو ملائکہ اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھیں گے یہ گھر میں برکتیں لانے کا باعث ہے مہمان کہانا نماز اولیق پڑھنا ازان و اقامت پڑھنا قرآن کی آواز بلند ہو تمام گھروں میں جائے آیت الکرسی پڑھ کر سونا تذبیع جناب سیدہ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں لیکن ایک اس کو ریفریشنگ جو کورس کیا جاتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے